بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر ویورز آج کے سیڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کچھ محسوس بلڈ گروپس رکھنے والے لوگ کرونا کا شکار جلدی ہو جاتے ہیں کہ نہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کرونا سب سے پہلے شروع ہوا تھا چائنہ میں چائنہ کے اندر سٹیڈیز میں یہ پائے گیا تھا کہ جو لوگ بلڈ گروپ اے والے لوگ ہیں ان کو کرونا جلدی لگتا ہے اور جو بلڈ گروپ او والے لوگ ہیں ان کو کرونا جلدی نہیں لگتا اس کے بعد اٹلی اور سپین میں بھی سٹیڈی کی گئی انہوں نے بھی چائنہ کی سٹیٹمنٹ کی تائید کی کہ جو لوگ اے بلڈ گروپ والے ہیں ان کو کرونا جلدی لگتا ہے بنسبت بلڈ گروپ او کے جب امریکہ میں کیسز بڑھنے لگے تو وہاں پہ یہ ٹاپک زیر بحث آیا کہ کیا واقعی ہے کہ نہیں اسی ٹاپک کو لے کر پھر سٹیڈیز کی گئی تو یو ایس اے میں چوبیس ہسپٹلز اور دو سو پندرہ کلینکس میں ریسرچ کی گئی یہ ریسرچ مارچ دوزار بیس سے لے کر نومبر دوزار بیس تک چلتی رہی ریسرچ سٹیڈی جب اپریل دوزار اکیس میں شائع کی گئی تو اس میں یہ کلیر واضح کیا گیا تھا کہ کوئیڈ نینٹین کا بلڈ گروپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں کہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک نہ خیال لگے تینکی سو مچ اللہ حافظ